افغان طالبان آن بورڈ تھے کچھ یا بالکل وہ اس وقت میڈیا میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں بلکہ بڑے بڑے افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کا نام بھی لوگوں نے لیا کہ ان کی انوالمنٹ تھی لیکن وہ مجھے نہیں یہ ہمیشہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ جو جہادیست ہیں ہم اس کو نورمل اس کی طرح سمجھتے ہیں ان کی اپنی ایک ایڈیالوجی ہے یہ ان کے آپس میں جو رابطیں ہیں وہ یعنی ہم لوگوں کی سمجھ موجیدیں نہیں آتی یہی غلطی ہم نے ماضی میں بھی کی پچھلے بیس سال میں کہ یہاں پہ ہم نے ٹی ٹی پی کو لنک کرنا شروع کیا ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کہ یہ وہاں سے پیسہ مل رہے ہیں وہاں سے اصلہ مل رہے ہیں ہم بار بار کہتے تھے کہ نہیں ان کا اصل جو جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اور اس میں صرف پیسہ نہیں اور اس میں صرف اصلہ نہیں اس میں جو خاص کر نظریاتی جو سپورٹ ہے جو کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہر جہادی گروپ کی آئیڈیالوجی جو آپ کی ہے وہ آپ کو انٹیکٹ رکھتی ہے وہ آپ کی سٹرینٹ ہوتی ہے اس پہ لوگ آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں خود کوئی حملے تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ اصل میں جو سپورٹ مل رہی ہے پاکستانی طالبان کو وہاں طالبان سے مل رہی ہے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے پھر جو پندرہ اگس ہوا اس سے دو دن پہلے یہاں پہ ایک بریفنگ ہوئی اس میں یعنی سینئر ملٹری آفیشلز تھے وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی اس میں کچھ جرنریس بھی انوائٹیڈ تھے تو وہاں پہ انہوں نے پھر خود اس چیز کے ایڈمیٹ کیا کہ یہ تو وہ مشہور جو ٹام آئی کہ ایک ہی سیکے کے دو رخ ہیں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایکچولی ایڈمیٹ یہ میں خود تھا اس میں یعنی بڑے ٹاپ سینئر جو ملٹری آفیشلز تھے جو براہ راستی سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے جن کا بڑک اہم کردارہ پورے دعا پیس پروسس بڑک دیڈ دے ریالائزد بعد میں یا وہ پہلے نیریٹیو جان کے کچھ اور بنانا چاہ رہے تھے نہیں میرے خیال میں جو وہاں پہ ان کو شروع سے پتا تھا نہیں پتا نہیں میرے خیال میں ان کو بعد میں پتا چلا اور یہ پتا ہے اوان طالبان بھی تو میرے خیال سے ڈبل گیم کر رہے ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو انٹرنل مسائل ہیں یہ ماضی بیس سال میں انہوں نے بھی یہی کیا جو ہم نے ڈبل گیم تو اوان طالبان بھی کہ یہاں پہ وہ ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کر رہے تھے وہ یہاں پہ کچھ حد تک آپ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے لیکن اصل جو ان کا اوبجیکٹیف تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کابل پہ دوبارہ کفزہ کرنا ہے اس میں ہم نے پورا فیسلیٹیٹ کیا ان کو چاہے وہ دوہ پیس پروسس ہو چاہے باقی معاملات ہو یہاں پہ ان کی لیڈرشپ آتی تھی یہاں پہ فیملیز بخیرہ بھی تو اور جس طرح ہم نے ایک پروکسی کے طور پہ افغان طالبان کو یعنی یہاں پہ جو کہا جاتا ہے افغانستان میں استعمال کرنے کوشش کی اور تو اب بھی افغان طالبان آپ کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو اپنے پروکس کی طور پہ پاکستان میں استعمال کر رہی ہے تو ڈبل گیم بالکل وہ بھی وہ کر رہے ہیں اور اس میں ایک چیز یعنی کہ یہاں پہ یا ویسٹن جو انیلسٹ ہیں جو اس کو وہ کریں کہ پاکستان جو ہے یہ پورے افغان طالبان کو فلی یعنی کنٹرول کر رہے ہیں اور پاکستان کا ہر طرح سے انفلینس ہے افغان طالبان پہ یہ بات بہت اگزیجریٹڈ ہے وہ یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہیں دی تھی یا کئی موقعوں پہ یعنی آپ کو موقع ملا تھا ان کو کیپچر کرنے کا یا مارنے کا وہ اپنے نہیں کیا حالانکہ کچھ افغان طالبان کے کمانڈرز جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے تھے مولا زعیف کو آپ نے جیسے مولا زعیف کو یا مولا برادر خد اور استاد یاسر وغیرہ عبید اللہ خند تو یہ کچھ لوگ مارے بھی گئے یہاں پہ پاکستان کے ذہن میں جو سب سے بڑا ایک فیئر تھا وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں وہ جو ایک تریٹ ہمیں آ رہا ہے ابانستان کی طرف سے انڈین انفلینس کا یا انڈین پریزنس کا تو وہ نہ آمد کردی ہمارے لیے وہ چیز ختم کر سکتے ہیں نہ اشربانی وہ صرف طالبان کر سکتے ہیں